اسلام علیکم ویوورز ویلکم تو دازارہ ڈشیز یوٹیوب چینل سب سے پہلے تمام دوستوں کو عید ملاد النبی کی خوشیاں مبارک ہوں دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمند کی خوشی میں عید ملاد النبی کا دن ضرور مناتے ہیں جس طرح ہماری عید الفطر اور عید ادہا ہوتی ہے اسی طرح ہماری تیسری عید ملاد النبی ہے تو اس کے خوشی میں میں آج یہ لیم کڑی بنا رہی ہوں کچھ ڈشیں بناؤں گی اس کی ریسپی جو ہے میں ساتھ ساتھ انگریڈیئرز آپ کو بتاتی جاؤں گی اس کے لیے میں نے ایک ککر لیا ہے اور اس میں میں نے وانکیجی لیم تھا جو میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس میں میں یہ ٹو اونین ہے جو میں نے پہلے کاٹ کے رکھے ہیں وہ بھی ڈال دیا ہے وان گوٹیا گارلک ہے جس کے چلکے اتار کے رکھا ہوا تھا وہ بھی ڈال دیا ہے اور اس میں میں ٹو گلاس وارٹر ڈال رہی ہوں کیونکہ جو لیم ہے وہ تھوڑا ٹائم لگاتا ہے گلنے میں تو اس لیے میں اس کو پریشر ککر میں ڈال رہی ہوں اور اس میں میں نے وارٹر ڈالا ہے وارٹر جو ہے وہ میں نے ایکسٹر نہیں ڈالا کیونکہ ہم لیم کڑی بنائیں گے اگر کام ہوا تو ہم اور اس میں ڈال لیں گے اس میں میں نے وان اینڈ ہاف ٹی سپون جو ہے وہ سالٹ ڈال دیا ہے پریشر ککر یہ دیکھیں ساری چیزیں میں نے اس میں ڈال دی ہیں اب پریشر ککر کا ہم اوپر سے کور لگا کر اس کو بند کر لیتے ہیں چلے کو میں نے آن کر دیا ہے اب اس کا کور جو ہے پریشر ککر کا وہ ہم اوپر اس کے لگا کر اس کو بند کر لیتے ہیں اور اس کا ویٹ ہم اوپر لگا دیتے ہیں جس کو آمزبان میں سی ٹی بھی کہا جاتا ہے جب تاکہ یہ ویٹ نہیں چلے گا جب ویٹ چلے گا تو بیس منٹ تاکہ ہم اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے ساتھ میں سویٹ رائس بنا رہی ہوں جس کو آم زردہ بھی کہتے ہیں اس کے لیے میں نے ٹو گلاس رائس لیے ہیں اور ان کو میں نے بھگوکار رکھ دیا ہے آپ کو شوش کریں کہ نیم گرم پانی میں بھگوکار رکھیں اور ساتھ ہی ایک دیکھچے میں میں نے پانی ڈالکار رائس کے لیے اوپر رکھا ہے اور اس میں میں ٹو ٹی بل سپون جو ہے وہ کوکنگ آئل ڈالا ہے تاکہ رائس جو ہے وہ ٹوٹے نہیں دیکھچے کو اوپر سے میں نے کور کر دیا ہے اور یہ دیکھیں چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں پانی ہمارا بائل ہو رہا ہے تو اب ہم یہ رائس جو پہلے بھگوکے رکھے تھے ان کا پانی نکال کر اس میں میں نے ڈال دیا ہے اور چمچے سے ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں تھوڑا ہلا لیتے ہیں تاکہ سارے رائس جو ہیں وہ مکس ہو جائیں اوپر میں نے کور لگا دیا ہے جب تاکہ یہ بائل نہیں آئے گا دو سے تین منٹ کے بعد بائل آ گیا ہے تو اب ہم کور ہٹا کر چمچے سے ہلا لیتے ہیں لیکن بار بار چمچہ نہیں ہلا لانا صرف دو سے ایک دو دفعہ لانا ہے تاکہ پانی جو ہے وہ بھی بائل نہ گرے بار باز دفعہ پانی جو ہوتا ہے وہ بائل ہو کر بار گرتا ہے یہ دیکھیں رائس ہمارے گال گئے ہیں تقریبا 90% رائس گھلانے ہیں تو اب ہم ایک چھلنی میں اس کا پانی جو ہے وہ اتار دیتے ہیں یہ دیکھیں ایک چھلنی میں میں نے اس کا پانی اتار دیا ہے اور دیکھیں کو میں نے دوبارہ اوپر رکھا ہے اور اس میں میں یہ بٹرگی جو ہے وہ ایوز کر رہی ہوں تقریبا 2 ٹیبل سپون میں نے اس میں بٹرگی ڈالا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کوئی بھی کی اس کی جگہ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوکنگ آئلر ڈالنا چاہیں تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور 3 گرین الائچی میں نے ڈالی ہے اس کو ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے تاکہ الائچی جو ہے اس کی رائس میں بہت اچھی حشبو آئے گی اس کو ہم نے ہلکا سا فرائی کرنا ہے زیادہ فرائی نہیں کرنا سرکار کی آمن مرحبا یہ دیکھو ساتھ میں نے کشمیش اس میں ڈالی ہے کشمیش جو ہے وہ گھی میں فرائی ہو کر پھول جائے گی سرکار کی آمن مرحبا سم مل کر بولو مرحبا یہ دیکھیں یہ ہمارے جو ہے رائس وہ گھی وہ تقریبا نا فرائی ہو گئی ہے کشمیش اب میں اس میں two glass sugar use کروں گی کیونکہ میں نے two glass rice بنائے ہیں تو میں two glass sugar اس میں ڈال رہی ہوں اور half glass اس میں میں نے پانی ڈالا ہے تاکہ sugar جو ہے وہ melt ہو جائے اب میں اس میں food color ڈالنے رہی ہوں food color جو ہے اس کو گھولنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ہم اس میں پہلے میں نے water ڈالا ہے تو اس میں automatic mix ہو جائے گا تقریبا چھٹکی بار میں نے food color جو ہے orange food color use کیا ہے کیونکہ اس کا کافی color ہے نکل آئے گا سرکار کی آمن مرحبا سم مل کر بولو مرحبا چمچے سے ہلانا ہے تاکہ جو شیرہ ہمارا ہے وہ اچھے سے پاک جائے شیرہ جو ہے اتنا پکنا چاہیے کہ جب ہم چمچے سے ایسے اوپر کریں تو اس کا آخری کترہ جو ہے وہ ایک کترہ بانکار گرے تھوڑا ٹائم لگائے یہ دیکھیں شاش جو ہے وہ ہماری آگے ہے اب ہم اس میں رائس جو پہلے میں نے بائل کر کے ایک چھلنی میں پانی اتارا تھا وہ ڈال دیئے ہیں اور اس کو ہم چمچے سے mix کر لیتے ہیں تقریبا یہ دیکھیں اچھے سے اس میں میں نے mix کر دیئے ہیں اس کو صرف دو سے تین میٹ تک ایسے زیادہ چمچہ نہیں ہلانا کیونکہ اگر ہم زیادہ چمچہ ہلائیں گے تو رائس ہمارے ٹور جائیں گے اوپر سے میں نے کور کیا ہے تاکہ جو شگر ہے وہ رائس کے اندر تک چلی جائے یہ دیکھیں پانی ہمارا خشک ہو گیا ہے اور شگر جو ہے اس میں جو چاش ہم نے بنائی تھی وہ mix ہو گئی ہے تو اب ہم اس کا دم لگا دیتے ہیں دم جو ہے وہ تقریبا دس منٹ کے لیے رکھنا ہے اور ساتھ ہی میں نے یہ مٹن جو گھنے کے لیے رکھا ہوا تھا اس کے بھی بیس منٹ ہو گیا ہے گال گیا ہے تو اس کا کور ہم اٹھا کر اس کو ہم بھون لیتے ہیں کیونکہ ہم مٹن کڑائی آج بنائیں گے یہ دیکھیں ساری چیزیں ہماری اچھے سے گال گئی ہیں ساتھ ساتھ آپ درود پاک پڑھیں یہ میں نے دیکھیں اس میں کوکنگ آئلر ڈالا ہے تقریبا ہاف کپ کوکنگ آئلر ڈالا ہے اور اس کو ہم فرائی کر لیتے ہیں اتنا فرائی کرنا ہے کہ گوشت جو ہے اس کا کلر چینج ہو جائے اور اس میں اونین اور گارلک جو ہے وہ پہلے ہی گال گئے تھے گوشت کے ساتھ وہ بھی اچھے سے اور فرائی ہو جائیں اور میلٹ ہو جائیں اور اس میں میں نے گرین چیلی تھری گرین چیلی جو ہے وہ ایوز کی ہے بری کاٹ کے رکھی ہوئی تھی وہ بھی اس میں ڈال دی ہے اس کو بھی ہامر تھوڑا سا فرائی کر لیتے ہیں اور اسی طرح جنجر پیس جو ہے وہ ٹو ٹیبل سپون وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو بھی ہامر تھوڑا سا فرائی کر لیتے ہیں اور ہاف ٹی سپون جو ہے وہ میں نے اس میں ہلدی جو ہے وہ ڈالی ہے اسے جو ہوتا ہے لیم کڑی اس کا ہمارا کلر چینج ہو جائے گا اور اسی طرح میں نے ٹمارٹر پہلے کاٹ کے رکھے ہوئے تھے تھری ٹمارٹر وہ بھری کاٹ کے رکھے ہوئے تھے وہ بھی اس میں ڈال دیا ہیں اس کو ہم نے اچھے سے بھوننا ہے تاکہ ٹمارٹر جو ہے وہ کال جائیں اور اس میں میں ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ یوگرٹ ڈال دی ہوں اس کو بھی آپ نے اتنا بھوننا ہے کہ یوگرٹ جو ہے وہ بالکل نظر نہیں آنی چاہیے یہ دیکھیں ساری چیزیں اچھے سے ہم نے بھونڈے ہیں اور اس کو ہاما کبر کار کے ایک سے دو میٹ کے لیے رکھتے ہیں تاکہ ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں یہ دیکھیں دو میٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو بھون لیتے ہیں اس کو اچھے سے بھوننا ہے تاکہ ساری چیزیں اچھے سے اس میں یہ دیکھیں مٹن جو ہے اس نے گی چھوڑ دیا ہے ساری چیزیں مکس ہو گئے ہیں یوگرٹ وغیر آپ کو نظر نہیں آ رہی تو اب ہم اس میں گریوی کے لیے وارٹر ڈالیں گے میں وان کلاس اس میں وارٹر آجوز کر رہی ہوں آپ اپنی مرضی کے مطابق جتنی آپ گریوی بنانا چاہتے ہیں آپ بنا سکتے ہیں زیادہ ڈال سکتے ہیں اللہم سلی علی محمد وعالی محمد کمہ سلیت علی ابراہیم وعالی ابراہیم انکہ حمید و مجید اللہم بارک علی محمد وعالی محمد کمہ سلیت علی ابراہیم وعالی ابراہیم انکہ حمید و مجید ربانا آتینا فی دنیا حسنتم وفی الاخرات حسناتن وکینا عذاب النار وکینا عذاب القبری وکینا عذاب الخشری وکینا عذاب المیزان ربی جعلنی موکم السلاة ومنزوریاتی ربنا و تکبل دوا ربنا کفل لی والی والی دیا والی المومنین جوم الیکوم الحساب ربی جعلنی موکم السلاة ومنزوریاتی ربنا و تکبل دوا ربانا گفر لی والی والی دیا والی المومنین جو ملیکوم الاساب ربانا زلمنا انفسنا و اللم تگفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین ربانا قل ربی زیدنی علما ربی زیدنی علما ربی زیدنی علما اے اللہ تعالی ہمارے گناہ بخش دے ہمارے کبیرہ سگیرہ گناہ جتنے ہم گناہگار ہیں ان کو بخش دے آپ بھی مجھے اپنی دعاوں میں ضرور شامل رکھئے گا میں اتنی ہی دعا میرے پاس ٹائم تھوڑا تھا ویڈیو لمبی ہو جانی تھی تو اس لیے میں نے اتنی ہی دعائیں مانگی ہیں